بسم اللہ الرحمن الرحیم حادثہ میرپل خاص روڈ پر واقع ایک گاؤں سولہ میل کے سٹاپ پر پیش آیا ریپورٹ نادر حسین ڈینر نیوز میرپل خاص بان سیدہ باد کے قریب پکا راہ دھن میں غلام فرید کے دماد بہت اوکھا لگا بیٹے کے گھر ماں باپ گئے تو دماد جی نے ساس و سسر کہو خوب پیٹا اور کہا کہ دوبارہ آنے پر بہت زیادہ برا ہوگا غلام فرید تھانا خیرو دیروں میں دماد دلدار کے خلاف انسی کروائے نے ایسے چو محمد علی اور بڑے منشی مرتضی جنہ نے پیسے لے کر چھوڑ دیا ہم اپیل کرتے ہیں ایسے پی جام شورو اور ڈی آئی جی ہیدراباد اور آئی جی سن سے اپیل ہے کہ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے ڈی شکری ساہب ایس پی صاحب جو کو آسی جام شوری آ رہے کے حکم دا کریں عدالت کریں ڈیائی جی صاحب آئی جی صاحب آ آسان صاحب مرادلی شاہ کے اپیل آج کو آسان کچھ نہ کچھ کریں آسان چھوکری جی کعب خبر کانے علیہ شاہ مارے چنیوں صلی اللہ آہی علیہ کانے کا آسان ودو ویلہ آسان نیانی سان کعب آسان خبر کعب کانتی پہ آسان سبن کے عرض ساکے مہربانی کرے جو دسٹرک ریپورٹر حسین بکش نریجو ڈین این نیوز جام شورو پاکستان تحریک انصاف زلہ لسپیلا کے زلہ جنرل سیکرٹری میر غلام حسین لشاری نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف پی ڈی ایم کی سازش ناکام کنٹوپمنٹ بورڈ انتخاب میں پی ٹی ای کی کامیابی نے مخالفین کی نیندیں حرام کر دی ہیں پی ٹی ای نے بھاری نشستیں لے کر مخالفیوں کے سازش کو ناکام بنا دیا ہے کنٹوپمنٹ بورڈ انتخاب میں تحریک انصاف کی تحریک فتح پر ملک بھر میں ورکر سپورٹرز اور تمام کے تمام اہدے دران کو دلی مبارک بات پیش کرتا ہوں جنہوں نے کنٹوپمنٹ بورڈ انتخاب میں سخت مہجد و جہد کی ہے میر غلام حسین لشاری نے کہا کہ پی ڈی ایم کی سازشوں کو ملک کے غریب عوام نے اچھی طرح جان چکے ہیں حاضر ملک اور پی ڈی ای کی مخالف کر کے ملک کے عوام کو دوبارہ لوٹنا چاہتے ہیں لیکن اب ایسا نہیں ہوگا عوام نے سابقا حکمرانوں کو اچھی طرح پہچان لیا ہے ملک اب مصبوطی کی طرف گامزن ہے کنٹوپمنٹ بورڈ انتخاب میں پی ڈی ای کی کامیابی دیکھ کر مخالفین کی نیندیں حرام کر دی ہیں سابقا حکمرانوں نے عوام کو تونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے کرپشن لوٹ مار کا بازار گرم کر رکھا تھا لیکن اب تحریک انصاف نے ان کی مال خوری پر بابندی آئیت کی ہے میر پر خاص کی تحصیل ڈگری اور ہیسکو ڈگری ڈیویجن کی حدود نو کور کے قریب دلیر موری کے گاؤں پیاروں چانڈیوں میں ہیسکو کی گیارہ ہزار ہائی ٹینشن لائن کی گری ہوئی تاروں کی ذت میں آ کر دو نوجوان اشرف چانڈیوں اور لطیف چانڈیوں کرنٹ لگنے کے باعث جھلس کر جانبھک ہو گئے جانبھک ہونے والے نوجوانوں کی لاشیں گھر پنچا دی گئیں ایکسین ڈگری اور ایسٹیو ڈگری اور متلکہ ہیسکو عملے کی مجرمانہ گفلت کی وجہ سے موت واقع ہوئی رپورٹ نادر حسین شر ڈی این این نیوز میر پر خاص راولہ کورٹ سے خبر شامل کرتے ہیں راولہ کورٹ میں صدر مولم ہائی سکول پاک گلی نے بہت محنت اور لگن سے کام کیا ہے ہائی سکول پاک گلی کو دیکھ کر یہ احساس تک نہیں ہوتا ہے کہ کسی قسم کا کوئی کیجی سکول ہے یا کوئی گورمنٹ سکول ہے اب تو پاک گلی اور گردنوہ کے والدہ ان کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو ہائی سکول پاک گلی میں داخل کرائیں سردار دھائر خان کی سکول کے لیے جو خدمات پیش آئی ہیں ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں ان خیالات کا ایسار زلفکار شریف کیانی نے نمائندہ ڈی این این نیوز سے بات کرتے ہوئے کیا رپورٹ فیاس کیانی ڈی این این نیوز راولہ کورٹ گمبٹ میں سینئر صحافی نور محمد نریجو سے گمبٹ سٹی اسپتال کے عملے نے بتمیزی کرنے پر گمبٹ کے پریس پلگ صحافیوں نے سخت الفاظ میں مضمت کی اور جام شروع کے صحافی حسین بکشنی ریجو نے بھی سخت الفاظ میں مضمت کی گمبٹ سٹی اسپتال کے عملے کے قلاف فوری نوریس لینے کا مطالبہ بھی کیا پوری صحافی برادری احتجاج کرنے پر مجبور ہو جائے گی اگر وزیر علیہ سندھ سے اپیل کی ہے کہ فوری نوریس اداروں حاضر ہماری وزیر اعظم عمران خان سے اپیل ہے کہ وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں سے واقعی کا نوٹس لے کر اس پر کاروی شروع کرتے ریپورٹ شیئر محمد نریجو ڈینر نیوز خیر پور گھوٹکی میں مسلم لگ نون کے صوبائی اور زلہ قیادت نے زلہی گھوٹکی میں مختلف برادریوں سے تازیت کی تفصیلات کے مطابق صوبہ سندھ اور زلہ قیادت گھوٹکی کی تحصیل میرپور ماتھیلوں اور باروں مرید شاخ پہنچ کر مختلف برادریوں سے تازیت کی مسلم نون سندھ کے نائب صدر چوہدری حبیب اللہ عرائی زلہ گھوٹکی کے صدر حافظ محمد صادق سمیجو سینئر نائب صدر ایڈوکیٹ عویس خان پتافی لائرونگ صدر لائر ونگ زلہ سربراہ ایڈوکیٹ علی محمد جونوں نے میرپور ماتھیلوں میں مولانا محمد اساحت لگاری امیر جمعیت علماء اسلام سے ان کی ہمشیرہ مرہومہ کی تازیت کی اباروں مرید شاخ قاؤں علی محمد جونوں میں ایڈوکیٹ علی محمد جونوں سے ان کی بھابی مرہومہ کی تازیت کی باروں میں میرولہ وڑائیو چاچر سے ان کے والد محزیس شخصیت حافظ عبدالرحمن چاچر محروم کی تازیت کی اور منہومین کے لئے دعائے مقصد بھی کی اور راؤ ندیم اخدر ڈین این نیوز گھوٹ کی میرپور خاص سے خبر شامل کرتے ہیں میرپور خاص کے نواہی علاقہ لال چند آباد میں معمولی سی بات پر جھگڑا پیش آ گیا جھگڑے میں اینڈے لاتے انڈنڈے چلنے کے باعث کئی افراد زخمی ہو گئے زخمیوں میں علی رضا شاہد آصف اور شان نامی شخص شامل ہیں جبکہ زخمیوں کو سیول اسکتال منتقل کر کے ابتدائی تیبی امداد فراہم کی جارہی ہیں ریپورٹ نادر حسین شہر ڈین این نیوز میرپور خاص میرپور خاص میں دو کمسین بچوں کے ساتھ زیادتی کرنے کے الزام میں مقامی مکتب کھانے کے استاد نمان شیخ کو گرفتار کر لیا گیا واقعے کی اطلاع پر اس ایس پی میپور خاص کیپٹن ریٹائر اسہ چوہدری نز واقعے کا سخت نوٹس لیتے ہوئے ملزم کے خلاف کاروئی کرنے کا حکم دے دیا اسے چوہریب آباد پولیس سٹیشن نے گیارہ اور پارہ سالہ دو مدریسے کے تالیب علموں کے ساتھ مسلسل پانچ ماہ سے زیادتی کرنے کے الزام میں دھولن آباد میں قائم مکتب کھانے چلانے والا نمان شیخ کے خلاف مقدمہ درج کر کے ملزم کو گرفتار کیا بچوں کے دادا محمد عارف کی مدیت میں زیرے دفعہ 377A اور 367A کے تحت مقدمہ درج کیا گیا پولیس نے سیول اسپتال سے دونوں کم سنگ بچوں کا میڈیکل بھی کرایا پولیس کو بچوں کے ساتھ زیادتی کرنے والے نمان کے خلاف اہم شواہد بھی ملے ہیں پور نادر حسین شہر ڈین این نیوز میرکر خاص آل پاکستان راجپود خوکر اتحاد کے مرکزی صوبائی ڈیویجنل اور زلہ یحتیتران اور مؤسس ممبران جن میں رانہ صلاح الدین راجپود خوکر سرپرستے آلہ کے ساتھ صدر رانہ عبدالخان، رانہ خالد ممتاز خان، رانہ زبیر انجم خان، رائے امتیاز علی خان شہدرہ رانہ تاریخ اسلم، راجہ علی حرون خوکر اور دیگر راجپود خوکر برادران کڑی شریف گچھرات میں راجہ جسرت خان خوکر کے دو پانس اوناسی میں سلانہ ارس کے موقع پر آل پاکستان راجپود خوکر اتحاد کے اجلاس میں شرکت کے بعد قبرٹی میچ سے لطف اندوز ہوئے گھوڑکی میں جرائم پیشہ ناصر کے خلاف کریک ڈاؤن ایس ایس پی گھوڑکی امر تفیل کی ہدایت پر تھانہ ایس سیکشن گھوڑکی پلیس نے خفیہ اطلاع ملنے پر فہاشی کے اڈے پر چھاپا مار کر دو مرد سمیت دو خواتین کو گرفتار کر لیا ملزیمان کے خلاف کرائم نمبر دفعہ دو سو ساٹھ بٹا دوزار اکیس اور دفعہ تین سو اکتر ایت دفعہ تین سو ستر بی بھی نافذ کر دی گئی ملزیمان کے خلاف کاروے شروع کر دی گئی گرفتار ملزیمان میں کاشف شہزاد مغل صدام حسین عباسی اور دو خواتین شامل ہیں ریپورٹ راؤ ندیم ڈین این نیوز گھوڑکی